بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم اللہ تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لئے قرآن مجید نازل فرمایا اس مبارک کتاب نے بھولے بھٹکے انسان کو جہالت کی اندھیر نگری سے نکال کر روشن اور خوبصورت زندگی عطا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب تک یہ کتاب برحق نازل نہیں ہوئی تھی عرب کے باسی کو وحشی درندہ اور جاہل تصور کیا جاتا تھا لیکن جب یہ وحشی وحی درندہ قرآنی احکامات کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہوا تو اس کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی بدل گئی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب تک لوگ دین اسلام شریعت اور قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو وہ محفوظ اور معاشرے کے سلجے ہوئے افراد میں شمار کیے جائیں گے لیکن جب قرآن اور دین اسلام سے دوری ہوگی تو بھلے وہ دنیاوی علوم و فنون کی تمام دگریاں ہی کیوں نہ حاصل کر لے وہ جاہل ناسمجھ اور وحشی ہی رہیں گے اس دوری کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کہیں عزت کے نام پہ عورت کو قتل کر دیا جائے گا کہیں عورت کی قرآن سے شادی کروا کے اس کو ساری زندگی پابندے سلاسل کر دیا جائے گا کہیں میرا جسم اور میری مرضی کی صدائیں گنجیں گی تو کہیں پھول جیسی معصوم کلی کو فائر مار کر وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا جائے گا جی دوستو میہ والی والے واقعے پر زبان خاموش آنکھیں اشکبار اور دل افسردہ ہے کچھ کہنے اور بولنے کی حمت نہیں بس مختصرا اشعار کی صورت میں ایک قرآنی پیغام آپ کو پیش کرنا چاہوں گا انسان تھا انسان بن لا تقتلو اولادکم بے شرم بے باپ بے شرم باپ اور بد چلن لا تقتلو اولادکم جس نے جنم تجھ کو دیا وہ بھی تو عورت ہے مگر افسوس تیرا یہ اندھا پن لا تقتلو اولادکم زہرہ کی عزت کے لیے آقا کھڑے ہو جاتے تھے بدبخت تو بھی یہ لیتا فن لا تقتلو اولادکم مغرب کی سازش لائی رنگ دیکھ نتیجہ بے دینی کا لو اپنی بھگتو یہ سب جتن لا تقتلو اولادکم اللہ کا فرمان ہے قاتل نہ بن اولاد کا اس پہ نہیں ہے تو خندہ زن لا تقتلو اولادکم لاتی ہے بیٹی رزق خود حصے کا اپنا پھر تجھے کس شے پہ یہ باقی تھی چبھن لا تقتلو اولادکم کس نے کہا تا تجھے ظالمہ بیٹی نہوست ہے تیری کس نے کہا تا ظالمہ بیٹی نہوست ہے تیری سارم ہے یہ دور فتن لا تقتلو اولادکم شکریہ